بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین جیسے ہی الیکشن کمیشن نے پنجاب کے اندر جو انتخابات ہیں ان کو اکتوبر کے مہینے تک ملتوی کیا تو اس کے بعد پاکستانیوں کی جو اس وقت آخری امید ہے وہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ پاکستان اس بات کو کہنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کہ جو لور جوڈیشری ہے وہ اس کا نائٹی پرسن جو حصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں کے کنٹرول میں ہے وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہاں تک جو ہے اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ججیز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ دباؤ میں آ کر فیصل نہیں کر رہے اور وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ جاج ایسے ضرور ہیں جو کہ دباؤ میں نہیں آ رہے اور کچھ آ بھی رہے ہیں اور جب آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ نوے روز میں الیکشنز ہونے ہیں تو پھر کیسے سپریم کورٹ کے دو ججیز نے یہ اپنا اقتلافی نوٹ لکھا اور مخالف الیکشنز کے مخالف انہوں نے اپنا ووڈ دیا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے یہ جو ہمارے ججیز ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کے چیف جسٹس بننا ہے وہ کیسے ایسے کسی فیصلے کی بھی حمایت کر سکتے ہیں کہ ملک میں الیکشنز نہ ہو لیکن چیف جسٹس پاکستان جو ہے جنہوں نے ستمبر دوہزہ تیس میں ریٹائر ہونا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ میں کچھ مہینے باقی ہیں فرینکلی سپیکنگ جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کے سارے فیصلے ریورس کرتا ہوں اور دوبارہ سے ووٹ آف نو کانفیدنس کی اوپر ووٹنگ کروائے جائے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر لوگوں میں بڑا گصہ تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ کیسے اتوار کے روز آپ نے عدالتیں کھولی کیسے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھولی لیکن پھر بھی سپریم کورٹ سے کچھ اچھے فیصلے آئے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق تھے اور سپریم کورٹ نے ان کا پریشر نہیں لیا اور آج پاکستان کی جو عوام ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ آئین جو کہ پاکستان میں معطل کر دیا گیا ہے اس کو بحال کیا جائے اور نوے روز کے اندر جو الیکشن کی ڈیڈ لائن ہے اس کی اوپر عمل درامت کروایا جائے یہ بات واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ظاہر ہے یہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ کھڑے ہو سکے کس دن ہوگی سماعت یہ بھی ظاہر ہے بات سامنے آ جائے گی آج تو اتوار ہے کل یا پرسو کب تک سپریم کورٹ اس کو لے کر جانا چاہے گی یہ بات بڑی اہمیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف الیکشن کو ڈیڈ لائے کرنا چاہتے ہیں الیکشن تو ان کو کروانے پڑنے ہیں لیکن یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی اوپر ہے کہ وہ کیسا فیصلہ دیتے ہیں اور کب فیصلہ دیتے ہیں عام طور پر ایسے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ فوراں دینے چاہیے کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے چیف اجسطور پاکستان یا دیگل لوگوں نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اس وجہ سے ان لوگوں کی اوپر توہینی عدالت لگنی چاہیے اور آرٹیکل چھے اگر لگتا ہے تو لگانا چاہیے اور سپریم کورٹ کو واضح طور پر اب کہنا چاہیے کہ الیکشنز کروانے ورنہ آپ کی اوپر کاروائی ہوگی لیکن الیکشن کمیشن جن کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو سکے یہاں پر بھئی سپریم کورٹ کے سامنے وزیراعظم نہیں کھڑا ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بند کمروں میں ہوا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو حکم جاری کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو دیکھ لیں گے آپ صرف جو ہے ہمارے لیے یہ فیصلہ دیں تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر انڈیا والے سج کہتے ہیں کہ ہر ملک کے پاس ایک آرمی ہوتی ہے لیکن پاکستان آرمی دنیا کی واحد آرمی ہے جس کا اپنا ایک ملک ہے ان دونوں باتوں کو اگر ہم سوچیں تو بڑی اہمیت کی باتیں ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اتنی ان کی عبادی ہے اتنا بڑا ملک ہے لیکن وہاں پر جو ہے مجھے تو ان کے آرمی چیف کا نام تک نہیں پتا ان کے آرمی چیف کبھی نہیں جاتا اور جا کے سعودیہ کے شہدادے سے مل رہا ہو یہ ہمارے ہائی رواج ہے کہ سابق آرمی چیف کا بیان آتا ہے کہ میں ملک مجودہ وزیراعظم کو بیٹھ کر چالیس منٹ پنتالیس منٹ ڈانٹتا تھا اور وہ آگے سے بولتا تک نہیں تھا یہ کیا تماشا ہے ایک وزیراعظم کے متحت افسر جو ہے وہ وزیراعظم کی بیستی کر رہا ہے اور اگر یہ معاملہ دالا جاتا ہے تو انہی پانچ ججیز نے دوبارہ سننا ہے اور ان کی جو رائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر کسی طریقے سے یہ کہہ کر فل کوٹ بینچ بھی بنوا لیتے ہیں سارے ججیز کو پر مشتمل تو اگر اس میں جو ہے وہ ٹیلیک انصاف کے خلاب بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس سے یہ بات تو واضح ہو جائے گی نا کہ کون سے ایسے ججیز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہیں یا الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہیں یا اس پی ڈی ایم کے مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کو بھی بتا چل جائے گا کہ جو آئین پاکستان ہے اس کا لحاظ کون سا جج کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا کیونکہ واضح سی بات ہے جو بھی جج وہ الیکشن کروانے کے مخالف ووٹ دے گا یا بات کرے گا وہ ظاہر ہے کہ نہ ہی آئین کو مانتا ہے اور اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی دا کیسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ